بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نام ہے محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں یہ ایک چھوٹا سا کارڈ ہے یہ صرف ایک چھوٹا سا کارڈ ہے اس سے چھوٹا بھی کچھ ہوگا نہیں ہوگا یہ ایک بزنس کارڈ ہے جسے ہم پاکستان میں وزیٹنگ کارڈ بھی کہتے ہیں یہ ہر دکاندار کے پاس ہر بزنس مین کے پاس جو بھی فیکٹریز ہیں انڈسٹریز ہیں دکاندار ہے ہر بندے کے پاس ہے ایون کے آپ کے پاس بھی ہوگا تو کیا ہم یہ اس کارڈ کے ذریعے پیسے کما سکتے ہیں جی ہاں پیسے کما سکتے ہیں کیسے کما سکتے ہیں کس ویب سائٹ کے اوپر کما سکتے ہیں کہاں پر کام کرنا ہے کیسے کرنا ہے یہ سارا کا سارا طریقہ میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کے سامنے ریل اور اوریجنل چیزیں لے کیا تھا اب میں یہ جو آپ کو کارڈ دکھا رہا ہوں یہ کارڈ آپ سوچ رہے ہوں گے کس کارڈ سے کیسے پیسے کما سکتے ہیں بھائی جان یہ کارڈ ہم بنا کر پیسے کما سکتے ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کارڈ ہم کیسے بنائیں گے سمپل سا طریقہ ہے کینوہ ویب سائٹ جس کا نام آپ نے سنا ہوگا میں آپ کو لائیب اسی ویب سائٹ کے اوپر یہ کارڈ بنا کر دکھاتا ہوں اور کس ویب سائٹ کے اوپر آپ نے آرڈل لینے ہیں کس ویب سائٹ کے اوپر آپ نے آڈل دینے ہیں کام کیا ہے کام کی ٹیکنیک کیا ہے کیسے کرنا ہے یہ ساری کی ساری میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے صرف ویڈیو غور سے دیکھنی ہے سمجھ نہیں ہے میں پوری کوشش کروں گا سمجھانے کی آپ نے پوری کوشش کرنی ہے سمجھ نہیں گی اگر آپ سکیپ کریں گے دلیٹ کریں گے سکیپ کریں گے تو پھر آپ کو کوئی بات رہ جائے گی جب کوئی بات رہ جائے گی یہ آپ کو سمجھ نہیں آئی گی پھر آپ وہی بات کومیٹس میں پوچھ رہا ہوں گے سر یہ بات سمجھ نہیں آئی جبکہ سمپل سا کام ہے آسان سا کام ہے کہ آپ ویڈیو گوھر سے دیکھیں اگر آپ نے کام کرنا ہے آپ نے پیسے کمانے ہیں یہ کام کر کے لوگ لاکھوں روپے کمارے ہیں لیکن میں لاکھوں روپے کا وعدہ نہیں کرتا لیکن ہزاروں کا وعدہ ضرور کرتا ہوں کم سے کم آپ تیس چالیس ہزار پہ مہینے کا صرف یہ کارڈ بنا کر کما لیں گے صرف یہ کارڈ بنا کر آپ کم سے کم تیس سے چالیس ہزار مونتلی آسان سے گھر بیٹھے کما سکتے ہیں سمپل سا کام ہے سمپل سی ٹیکنیک ہے کام کیا ہے کام کی ٹیکنیک کیا ہے کیسے کرنا ہے میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا بس آپ نے وار سے دیکھنا ہے سکپ نہیں کرنا لیکن اگر آپ نے مستر مانباہ کو سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کریں بیل آئیکن کے نوٹفکیشن پر کلک کریں تاکہ ہم بار بار ملتے رہے ہیں ایک دوسرے کو گروہ کرنے میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں نہ کہ ایک دوسرے کی تانک ہے چلتے ہیں سکرین پر کے کام کیسے کرنا ہے لیکن پھر کہہ رہا ہوں ویڈیو گوہر سے دیکھنی ہے سکپ نہیں کرنی گوہر سے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی اور یہ وہ ان لوگوں کے لیے جو کام کرنا چاہتے ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں سمپل سا کام ہے سمپل سی سکیل ہے چلتے ہیں ہی کام کیسے کرنا ہے کہاں ڈیلیور کرنا ہے ساری کی ساری سائٹنگ میں آپ کو اسی ویڈیو بتاؤں گا چلتے ہیں ہی کام پر کے کیسے کرنا ہے جی دوستو سب سے پہلے ہم نے آنا ہے گوگل کے براؤزر پر یہاں پر ہم نے لکھنا ہے کینوہ کینوہ ویب سائٹ لکھنے کے بعد ہم نے اس ویب سائٹ کے اوپر کلیک کرنا ہے کلیک کرنے کے بعد ہمارے سامنے یہ کینوہ کی ویب سائٹ اوپن ہو چکی ہے کینوہ کی ویب سائٹ اوپن ہو چکی ہے اب ہمارے سامنے یہاں بنے بنائے ٹیمپلے جیسے وائٹ وارڈ بیزنس کارڈ لوگ کو آل کیٹ اگری جتنے بھی ڈیزائن آپ کو چاہیے یہاں پر مل سکتے ہیں ہم نے سرچ بار پر لکھنا ہے جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے بزنس کارڈ بزنس کارڈ لکھنے کے بعد ہم نے سرچ کرنا ہے سرچ کرنے کے بعد ہمارے سامنے بزنس کارڈ کے یعنی بنے بنائے ڈیزائن یہاں پر اس وقت ہمارے سامنے آ چکے ہیں آپ کو کوئی زیادہ لمبی چوڑی میند کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر آپ کو بنے بنائے کارڈ بزنس کارڈ جو بھی کارڈ آپ کو ضرورت ہے یہاں پر all design all color مل سکتے ہیں اب ہم نے اس کے ڈیزائن کے اوپر کلک کیا اس کے بعد ہم نے کسٹمائز پر کلک کیا کسٹمائز پر کلک کرنے کے بعد ہمارے سامنے یہ جو ہم نے ایک کارڈ کے اوپر کلک کیا تھا اس وقت یہ ڈیزائن ہمارے سامنے آ چکا ہے فرانس سائٹ بھی آ چکی ہے بیک سائٹ بھی آ چکی ہے آپ کو جو کلر اچھا لگتا ہے جو ڈیزائن اچھا لگتا ہے آپ کے سامنے یہاں کیٹیگری میں جو آل ریزالٹ ہے یہاں پر بھی مل جائیں گے اب یہ فور ریزیمپل ہمارے سامنے ایک سمپل سا کارڈ ہے اب یہ دیکھیں ہم سائیڈ بار پر آئے یہاں پر ٹیمپلیٹ ہمیں بنے بنائیں آل ڈیزائن ہمارے سامنے اس وقت آویلیبل ہیں جو بھی ڈیزائن آپ کو اچھا لگتا ہے جو بھی ڈیزائن اچھا لگتا ہے اسے آپ ایڈٹ کر کے اس کے کلر بھی چین کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ یہ کلر آپ کو پسند نہیں ہے آپ صرف ڈیزائن چویس کریں ڈیزائن چویس کرنے کے بعد کلر آپ ایڈیٹنگ میں ہی سیٹ کر لیں گے جو جو بھی آپ نے کلر چین کرنا ہے فور ایکزیمپل اب ہم نے اس ایک کارڈ کے اوپر کلک کیا اب یہ بلیک کلر کا کارڈ ہے یعنی فرنٹ ویک دونوں سائیڈیں ہیں اب ہمارے سامنے اس وقت دو کارڈ اوپن ہو چکے ہیں اب ان دو کارڈوں میں سے اب ہم نے ایک کارڈ چویس کرنا ہے چویس کرنے کے بعد ہم نے اس کی سیٹنگ کرنے ہیں فور ایکزیمپل جو ہم نے یہ پہلے کارڈ چویس کیا تھا اب یہ سیکنڈ کارڈ اب ہم نے اس ایک کارڈ کو میں آپ کو لائف سیٹنگ کر کے دکھاتا ہوں کیا سے کرنی ہے جیسے اب ہم نے اس کارڈ کو اڑا دیا اڑانے کے بعد ہمارے سامنے یہ بلیک کارڈ ہے فرنٹ سائٹ بھی ہمارے سامنے ہے بیک سائٹ بھی ہمارے سامنے ہیں اب سب سے پہلے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے فرانٹ سیٹ پہ اب ہم نے اسے زرہ زوم کرنا ہے زوم کرنے کے بعد اب یہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے آئیشہ اب ہم نے اسے کرنا ہے کٹ کٹ کرنے کے بعد ہم نے یہاں پر لکھنا ہے اب میں اپنے چینل کا نام لکھتا ہوں مسٹر مان بی اے ایچ مسٹر مان با میں نے آپ کے سامنے لکھا اب میں نے اس کی سیٹنگ کرنی ہے سیٹنگ کرنے کے بعد میں نے اس کا سائز سیٹ کرنا ہے سائز سیٹ کرنے کے بعد اب میں نے پھول کو ادھر کرنا ہے یعنی پھول کو سائز آپ بڑا چھوٹا بھی کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ یہ جو ڈیزائن کھڑا ہے اب اس ڈیزائن میں چیننگ بھی کر سکتے ہیں آگے پیچھے جہاں آپ سیٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں آپ کی مزی واسہ آپ نے کام ایسا کرنا ہے کہ آپ کی کلائنگ کو آپ کا کام پسند ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پر لکھنا ہے جیسا اوپر میں نے لکھا میس پر مانبا نیچے اب میں نے اسے کٹ کرنے کے بعد اب میں نے یہاں پر لکھنا ہے جیسا کہ میرا یوٹیوب چینل ہے یا میں کچھ بھی لکھ سکتا ہوں جو بھی ہمیں ہمارے کلائنگ نے جو آرڈر دیا ہے ہمیں وہی سیٹ کرنا ہے میں جسٹ ایز ایسیمپل آپ کو لکھ کے دکھا رہا ہوں کہ جیسے یہاں پر میں نے لکھا کہ یوٹیوب چینل مسٹر مانبا is a یوٹیوب چینل اب میں نے اسے سیٹ کر دیا اس کے بعد ہم پھول کو بھی سائز یعنی جتنے بھی سائز ہیں سائز بڑا چھوٹا ہم کر سکتے ہیں اس کے بعد سیٹنگ ہم نے کرنی ہے دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پر اس کی سیٹنگ کرنی ہے جتنا زیادہ کام اچھا ہوا اتنا ہی کلائنگ کو پسند آئے گا جب کلائنگ کو کام پسند آئے گا تو وہ آپ کو نیکسٹ آرڈر بھی خوش ہو کر دے گا اور کوشش یہی کرنی ہے صاف صدرہ کام کرنا ہے اچھا کام کرنا ہے جتنا اچھا کام کریں گے اتنا ہی آپ کو فیڈبیک اچھا ملے گا اور اتنا ہی چانس زیادہ ہوتی ہیں آرڈر ملنے کے اب ہم نے اس کی سیٹنگ کر لی فرانس سائٹ اب ہمارے سامنے ریڈی ہے تیار ہو چکی ہے تھوڑی بہتی اب یہ دیکھیں درمیان میں اب ہم نے اسے سیٹ کرنے کے بعد یہ درمیان میں ایک ایرر کھڑا ہے جو کہ ہم کینوہ کہے کہ منوگرام ہے اب ہم نے اس سے بھی ڈیلیٹ کر دیا اس وقت یہ ہمارے سامنے اوریجنل کھڑا ہے سامنے آج آپ اس کا کلر چینج کرنا چاہے ہیں بیک سائٹ کلر چینج کرنا چاہے ہیں اس کے لوگوز اس کے ملٹی اس کے تھامنے جو بھی آپ چینج کرنا چاہتے ہیں ٹیکسٹ کا سٹائل چینج کرنا چاہتے ہیں آل کٹیگری آپ اس کا چینج کر سکتے ہیں آپ نے اپنے کلائنٹ سے ڈیٹا لینا ہے ڈیٹا لینا ہے آپ نے لکھنا کیا ہے کلر کون سا سٹائل کون سا آپ نے اپنے کلائن سے آڈر لیتے وقت یہ ساری ڈیٹیل لے لینی ہے ڈیٹیل لینے کے بعد اس کے بعد ہم نے یہاں ایڈٹ کرنی ہے اب جیسے کہ اس کارڈ کا کلر بلیک کلر میں یہ کارڈ بہت اچھا لگ رہا تھا تو ہم نے بلیک کلر ہی چو ایس کیا اب ہم آگئے سیکنڈ سائٹ پر یعنی کارڈ کی فرن سائٹ ہم نے کلیر کر لی اس کے بعد ہم نے کرنی ہے سیکنڈ سائٹ سیکنڈ سائٹ جو تھا دوسرا دوسری سائٹ اس کے بعد ہم نے یہاں پر اس کی سیٹنگ کرنی ہے جیسے وہاں پر میں نے لکھا مسٹر مانبا اس میں یوٹیوب چینل اس کے بعد اب ہم نے یہاں پر اپنے بارے میں انٹروڈیکشن دینا ہے فور ایگزیمپل میرا نام ہے محمد عثمان تو میں نے اب یہاں پر لکھنے ہے ایم ایو ایچ ای ڈبل ای ای ڈی محمد عثمان یو ایس ایم ہمیں لکھنے کے بعد اب یہ دیکھیں نیچے والا اب ہم نے اس کے فون کا سائز سیٹ کرنا ہے یہ اس کی نیچے والی سیٹ کرنی ہے اس کے بعد یہاں پر جیسے ان کی آریڈی جو یہاں پر سیمپل تھا اب ہم نے اسے ڈیلیٹ کرنا ہے ڈیلیٹ کرنے کے بعد یہاں پر لکھ لیتے ہیں مستر مانبا یوٹیوب چینل پہلے پیج پہ لکھا تھا اس پیج پہ ہم نے لکھ لیا یوٹیوبر محمد عثمان نیچے ہم نے انٹرو دے دیا یوٹیوبر ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم نے اس کا سائز بڑا چھوٹا جو بھی ہے اس کا سائز بھی چینل کر سکتے ہیں فونڈ کا سٹائل بھی چینل کر سکتے ہیں کلر بھی چینل کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو لاس ویڈیو میں ساری ترتیب بتائی ہے اس وقت اس بلیک کارڈ کے اوپر یہی کلر اچھا لگ رہا ہے تو اس وجہ سے میں آپ کو یہی دکار ہوں باگے کلر میں میں آپ بتائی ہے یہاں آ کے آپ کلر بھی چینل کر سکتے ہیں اب ہم آگئے نیچے نیچے آنے کے بعد یہاں پر ہم نے ہمارے سامنے یہ کیٹیگریہ موبائل نمبر لوکیشن ای میل اڈریس اور ویب سائٹ کا لنک اب ہم نے اس سارے کو سارا ڈیلیٹ کرنا ہے ڈیلیٹ کرنے کے بعد اب ہم نے یہاں پر لکھنا ہے موبائل نمبر کونٹیکٹ نمبر یہاں پر ہم نے فارجمپل یہ کونٹیکٹ نمبر لکھ لیا اب ہم نے اسے ہی سپیس دے کے نیچے اب ہم نے آنا ہے یہاں پر ہم نے اپنی لوکیشن مطلب اپنا ایڈریس سیٹ کرنا ہے ایڈریس فارجمپل میں نے یہاں پر لکھا اسلامباد سٹریٹ نمبر ون ہاؤس نمبر بی ون تو یہ میں آپ کو لکھ کے اس کی سیٹنگ کر کے بتاتا ہوں فارجمپل یہاں میں نے لکھ لیا اسلامباد سٹریٹ نمبر ون اس کے بعد میں نے اب یہاں پر لکھنا ہے ہاؤس اچو یو ایس ای ہاؤس نمبر ون ہاؤس نمبر ون ٹھیک ہو گیا اب ہی لکھنے کے بعد میں آپ کو یہاں پر آگے بھی یعنی جیسے بھٹی ہاؤس یا کوئی بھی ہاؤس لکھ سکتے اب یہ دیکھیں سیٹنگ چینگ ہوتی ہے نا ٹینشن ہی لینے گبرانہ نہیں ہے یہاں پر دیکھیں اب ہم نے اس کی سیٹنگ کر لی اب ہم نے اس کے دینیاں سپیس نیچے اب ہم نے آنا ہے ادھر دینا ہے ہم نے ویب سائٹ کا نام ویب سائٹ کا ایڈریس لکھنا ہے جیسے یہاں پر لکھنا ہے ہم نے ادھر ویب سائٹ کا نام لکھ لیا ہے ویب سائٹ کا نام لکھنے کے بعد ہمارے سامنے ایک اور اپشین ہے ویب سائٹ کا لنک آپ لنک دینا چاہیں دے سکتے ہیں نہیں دینا چاہیں تو بھی کوئی مسلم یہ یہ میں جاست آپ کو ایزا سیمپل سٹیپ بے سٹیپ کر کے دکھا رہا ہوں یعنی آپ کو جو بھی ڈیٹا دیتا ہے آپ کا کلائنٹ آپ نے اسی کے مطابق سیٹنگ سائٹ کرنی ہے بزنس کارڈ ایک زبردست کارڈ ہے اور میں آپ کو لائب یہ بھی بتاؤں گا اب میں نے فیل وقت میں آپ کو کام کا طریقہ کار بتا رہا ہوں کہ کام کیسے کرنا ہے کہاں پر دینا ہے یہ بھی ساری تفصیل میں آپ کو اس ہی ویڈیو میں بتاؤں گا بس آپ نے غور سے دیکھنی ہے سمجھنی ہے اب یہ ہمارے سامنے اس وقت کارڈ تیار ہو چکا ہے فرنٹ سائٹ بھی تیار ہو چکی ہے سیکنڈ سائٹ بھی اس وقت کمپلیٹ ریڈی ہو چکی ہے اب ہم نے اس کا ایرو کو ہم نے سائز کا بڑا چھوٹا کرنا چاہے کر سکتے ہیں دیکھیں جیسے ہم نے موبیل کا کیا پھر ہم نے لوکیشن کا بڑا چھوٹا کرنا چاہوں سائز کر سکتا ہوں جو بھی سٹیل ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ پریشان نہ ہوں کہ یہ جیسے بنے 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 ڈیزائن گھڑے رکھے ہم اس کی چینیں کر سکتے ہیں جی ہاں کر سکتے ہیں آپ چاہے لیفٹ رکھیں چاہے رائٹ رکھے چاہے اوپر رکھے نیچے رکھیں جہاں مزی رکھیں ان کی سیٹنگ کر سکتے ہیں کیسے ہم میں لائیو آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں یا بنے بنے ایرو کھڑے ہیں اس کی آپ نے سائٹنگ بڑا چھوٹا کرنے کے بعد ایک ہی لائن میں رکھنی ہے یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک موبیل کا ٹیمپلیٹ ادھر ہو گیا تو سیٹنگ فرس کلاس سیٹ کرنی ہے آپ نے اب یہاں ہم نے بڑے سائز چھوٹے کرنے کے بعد سیٹ بڑا چھوٹا کرنے کے بعد ہم نے اس کی سیٹنگ کرنی ہے سیٹنگ اس طرح یہ کرنی ہے کہ سارے کے سارے ایک ہی لائن میں ہو کوئی بھی ایرو کوئی بھی سٹائل چین نہ ہو آگے پیچھے نہ ہو صاف سترہ اب یہ دیکھیں ایک ہی لائن میں سیٹ ہو گئے اب یہ ذرا سا انیس بیس کا فرقہ رہا ہے نا تو اس سے بھی ہم سیٹ کرتے ہیں اس وقت اس کا ذرا سائز چھوٹا کرتے ہیں یہ دیکھیں سائز چھوٹا کر لیا چھوٹا کرنے کے بعد اب ہم نے ویب سائٹ کریا دیکھیں براؤزر یہ اب یہ ذرا سا بھی اب پھر بھی انیس بیس کا فرقہ تو چینج کر سکتے ہیں چینج کرنے کے بعد یہ دیکھیں ہمارے سامنے اس وقت کارڈ ریڈی ہے فرانس سائیڈ بھی ریڈی ہے سیکنڈ سائیڈ بھی ریڈی ہے اس وقت کمپلیٹ تیار ہے اب ہم نے اس کا کیا کرنا ہے اب بنے 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 ڈیزائن تھے بنے سٹائل تھے آپ نے صرف جو آپ کو ڈیٹا دیا تھا آپ کے ایک کلائن نے وہاں یہاں پر آ کر آپ نے ڈیٹا اندراج کرنا ہے اس کے بعد سیٹنگ کرنی آئی ہے لیکن مستر مانبا یہ یوٹیوب چینل فرن سائیڈ کلیر سیکنڈ سائیڈ بھی کلیر نام آگیا یوٹیوب بڑھا گیا اس کے بعد ہم میں شیئر پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد اسے آپ ہمیں ڈاؤنلوڈ کرنا آپ کے سامنے یہ آپ کو جے پی جی میں چاہیے پی اینجی میں چاہیے پی ڈی ایف فائل میں چاہیے جو بھی چاہیے آپ اسے یہاں ڈاؤنلوڈ پر کلک کرنے کے بعد اسے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اپنے کلائن کو سینڈ کر کے ڈلیور کر سکتے ہیں صرف اتنی دیر کا کام تھا جتنا میں نے آپ یہاں ویڈیو میں آپ کو سمجھایا مطلب دس من کا کام تھا جسٹ دس من کا کام تھا آپ یہ دیکھیں فرن سائیڈ کلیر ہے ایک سیکنڈ سائیڈ بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں سیکنڈ سائیڈ بھی اس وقت کلیر ہے دیکھیں کلیر ہو گیا جہاں جیسے جیسے ہم نے لکھا تھا اس کے بعد کیونکہ یہاں پر جو سائیڈ ایف اس وقت بزنس کارڈ کا اسی سائیڈ کے اوپر اس کے بعد ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس وقت آپ کے پاس ساری ساری سیٹنگ یہ ہیں آپ کو پی اینجی میں چاہیے آپ کو جے پی جے میں چاہیے آپ کو ایم پی فور میں چاہیے آپ کو پی ڈی ایف فائل میں چاہیے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اپنے کلینٹ کو سینڈ کر سکتے ہیں اب ہم نے یہ کام کرنا کس ویب سائٹ کے اوپر ہے کہاں ڈیلیور کرنا ہے کہاں سے آرڈو لینا ہے یہ ساری ڈیٹیل ہے کام کا طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا اب ہم نے آنا ہے فائیور پر فائیور پر آنے کے بعد ہم نے سرچ بار پر لکھنے ہے بزنس کارڈ بزنس کارڈ لکھنے کے بعد ہمارے سامنے جتنی بھی بزنس کارڈ کی سرویس تھی اس وقت ہمارے سامنے آ چکی ہیں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے صرف یہی کرنا ہے یہاں پر آپ کا اکاؤنٹ آر ایڈی بنا ہوا ہے نہیں بنا ہوا تو اس کی ڈیٹیل میں نے آپ کو پہلے ہی بتائی ہوئی ہے میرے چینل پر پلے لیسٹ من جا کے دے سکتے ہیں کہ ہاؤ ٹو کریئٹ فائیور اکاؤنٹ ہاؤ ٹو کریئٹ فائیور سیٹنگ ہاؤ ٹو کریئٹ فائیور گیگ یعنی ساری ساری ایک کٹیگری پڑھ نہیں ہے پریشان ہوں نہیں ضرورت نہیں ہے بنا ہوا ہے تو ویل اینڈ کو نہیں بنا ہوا تو بنا سکتے ہیں اب ہم نے اس کٹیگری کے اوپر کلک کیا کلک کرنے کے بعد جتنے بھی ہمارے سامنے بزنس کارڈ کی سرویس تھی جتنے بھی گیس تھی ہمارے سامنے آ چکی ہیں یہ دیکھیں ایویل ڈو بزنس کارڈ لیٹر ایڈ برینڈ ایڈنٹی ایس ایٹ یعنی یہ بیس ڈالر بیسک ٹریڈ لے رہا ہے صرف یہ ہی کارڈ بنا کے صرف یہی کارڈ جو میں نے آپ کو ابھی لائف سٹیپ بیسٹیپ ایک کلک کر کے جو میں نے آپ کو سمجھایا ہے وہی کام یہ کر کے صرف دس من کا کام کر کے یہ اتنے پیسے کمات چکے پیسے کمات چکے ہیں یہ بھی میں آپ کو لائف دکھاتا ہوں کیونکہ لائف پروف دکھاؤں گا تو آپ مانیں گے نہیں تو آپ نہیں ہی مانیں گے آپ ابھی فیور پر جائیں اس بندے کا نام سرچ کریں اور یہی کا یہی جو پروف ہے جو ثبوت ہے آپ کے سامنے آ جائے گا میں یہ لائف پروف اس لئے بکھاتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے صرف دس منٹ کا کام تھا اور یہ لوگ اتنے کمارے ہیں اب یہ دیکھیں ہم نے ملٹی پلائی کیا آپ کے سامنے بیس ڈالر کو ہم نے دو سو ہرسی کے ساتھ ضرب دیا اس کے بعد ہم نے تیرہ سو چونتیس یعنی تیرہ سو چونتیس اس وقت یہ بندہ ایڈر کر چکا ہے تیرہ سو چونتیس کے ساتھ ضرب دیا تو یہ دیکھیں کتنی پیمنٹ اس وقت کما چکا ہے چوہتر لاکھ ستر ہزار چار سو روپے صرف یہ بزنس کارڈ بنا کے کما چکا ہے پاکستانی روپیز میں دیکھا جائے تو اب یہ بندہ کما سکتے ہیں تو میرا بھائی آپ کیوں نہیں کما سکتے یہی کام ہے یہی ٹیکنیک ہے یہ کام کر کے گھر بیٹھے بیٹھے پار ٹائم دس منٹ کا کام پنرہ منٹ کا کام یہی کام تھا جو میں نے آپ کو لائف کر کے دکھایا کتنا ٹائم لگا ہے ابھی آپ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں میں نے تو سکون سے دکھایا آپ کو صرف سادھے دس منٹ میں میں نے آپ کو یہ کام کر کے دکھا دیا تھا اب میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں گے کہ ایسے بندے بیٹھے یہاں پر صرف یہ بزنس کارڈ بنا کے اپنے کلائنٹ کو ڈیلیور کر کے گھر بیٹھے بیٹھے سکون سے لاکھوں روپے چھاپ رہے ہیں ایسا سمجھو میرا بھائی آپ بھی کم آئیں سمپل سا طریقہ ہے سمپل سا کام ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے میں جو آپ کو کام بتاتا ہوں میں لائب آپ کو کر کے بھی دکھاتا ہوں اور کس ویب سائٹ کے اوپر آپ نے آج لینا ہے کس ویب سائٹ کے اوپر آپ نے ڈیلیور کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو لائب پروف دکھاتا ہوں اس لئے دکھاتا ہوں تاکہ آپ سمجھیں اس کے بعد بھی آپ نہیں سمجھتے تو اس کا حال میرے پاس نہیں ہے میرا کام ہے آپ کو سمجھانا اور آپ کا کام ہے سمجھنا بس غور سے دیکھیں سمجھیں اور یہ کام کریں اور پیسے کمائیں آج کل بزنس کارڈ کا بہت زیادہ رو جانا ہے ہر تیسرے بندے کو بزنس کارڈ کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ کام کو یہ نہیں ہے کہ چھ مہینے چلے گا چھ مہینے بن نہیں چوبیس گھنٹے ہر وقت یہ چلے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے اگر اچھی لگی ہے تو کیلی ریکویسٹ مسٹر مانوہ کو سبکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اجازہ دیں اللہ حافظ